اگر آپ نے میرے چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور کر دیجئے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ جو مٹھائی دیکھ رہی ہے یہ ہے کلاکند بلکل مارکیٹ جیسا ہے کلاکند میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی اور دیکھنا کتنے ایزی ٹپس میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی اور بلکل بنے گا ٹیسٹی مارکیٹ جیسا اس دیواری اسے ضرور ٹرائے کریں بہت اچھی ریسپی ہے گھروں میں سب کو میٹھا چاہیے کیوں نہ گھر پہ کچھ اچھا بنایا جائے کلاکند بنانے کے لئے دوستو سب سے پہلے میں لے رہی ہوں یہاں پہ دودھ دودھ کو ہم اچھے سے گرم کریں گے میں نے یہاں پہ ایک لیٹر دودھ لیا ہے دودھ یہاں پہ کافی گرم ہو چکا ہے اور کم بھی ہونے لگا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گے یہاں پہ الائچی پا پاؤڈر اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گے یہاں پہ ساتھ ہی میں الائچی تو میں یہاں پہ ایک کٹولی الائچی مطلب میں یہاں پہ ایک کپ سوری چیلی ڈال رہی ہوں اور اس کو میں اچھے سے میکس کر لوں گی کلاکند ویسے مارکٹ کا جو ملتا ہے وہ کم میٹھا ہی ہوتا ہے دوستو لیکن اگر آپ کو زیادہ میٹھا کرنا ہے تو آپ نے ٹیسٹ اپورڈن اس میں چینی ایڈ کر سکتے ہو چینی یہاں پہ اچھے سے گھول چکی ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانیر تو میں یہاں پہ ڈائی سو گرام پانیر لے رہی ہوں اور اس کو میں اس کے اندر گریٹ کروں گے ہم میں اس کے ساتھ اچھے سے میکس کروں گی اور دودھ کو ہم کافی جلا لیں گے جب تک یہ بہلکل ہاف نہیں ہو جاتا اور دوستو ہم اسے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے اور اس کو گاڑا ہونے دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دودھ بھی پورا ریڈیوس ہو گیا ہے چینی بھی اچھے سے گھل گئی ہے اور پانیر بھی اچھے سے میکس ہو چکا ہے اس سٹیج پہ میں گیس کو کم بند کر دوں گی یہاں پہ جتنی یہ پروسس جو پہ دوستو میں نے پورا کر رہا ہے یہ ایک جب میڈیم فلیم پہ کرنا ہے ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ہے ہرنہا سب دکھا ہو جائے گا آپ پیشنس کے ساتھ اس کو کرو اور اس کے بعد ہم میں یہاں پہ سلیم آف کر رہی ہوں اور اس کو ہلکا تھنڈا ہونے کے بعد اسے پریٹ میں سیٹ کریں گے اور اب یہ ہلکا تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے میش کریں گے کچھ اس طریقے سے آپ کو ایسے میش کر لینا ہے کیونکہ یہ بنتا ہے تو اس میں موٹی موٹی گاٹھے ہونے لگتی ہیں تو وہ گاٹھے آپ ہلکے ہلکے ہاتھ سے ایسے کر کے فور لے تو ایک دیم بلکل مارکٹ جیسا جو چھوٹا دانے دار ہوتا ہے کلاکن بلکل ویسا ہی ریڈی ہوگا دیکھیں اب اس کا ٹیکچر اب بلکل بدل گیا ہے جیسا مارکٹ کا ہوتا ہے بلکل دانے دار اسی طریقے کا ہے کوئی بھی ایسی اکیلی موٹی گاٹ نہیں ہے برابر ایکوال ہیں ساری گاٹھے اس میں اب تو آپ ایسے ہلکے سے میش کر لیں سیٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ میں نے اسے یہ ٹری میں چھوڑ دیا اس کو سکوائر ٹری میں جو کیک کی ٹری آتے ہیں اس کے اندر آپ چاہو تو کس میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں جو بھی ہو آپ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں اب ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے روم ٹیمپرچر پہ تھوڑ دیل سیٹ ہونے کے لئے کم سے کم ایک یا دو گھنٹے کے لئے آپ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں دوستو میرا کلاکند ایک دم تیار ہے لگ رہا ہے نا بلکل مارکیٹ جیسا پلکل بھی گھر والا نہیں لگ رہا ہے نہ ہی کھانے میں اور نہ ہی دیکھنے میں اور دیکھانا آپ نے اپنے ایسے کتنی ایزی طریقے سے بنایا ہے بلکل ایک دم مارکیٹ ہی تر ہے آپ اسے ضرور اپنی گھروں پر ٹرائے کریں بہت ایزی ریسیپی ہے زیادہ ٹائم میں لگتا ہے جب بھی کچھ میٹھا کھانے کا مان ہو اس کو ٹرائے کرو اور دیکھو کتنا ٹیسٹی بنتا ہے موسیقی موسیقی